بھارتی شہر جامنگر میں 29 فروری سے شعب ستاروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے لمحا بلمحا بولی وڈ ستارے جامنگر میں بزنسمن مکیش امبانی کے بیٹے آنن تمبانی کی شادی میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں سلمان خان، شارو خان، دی پی کا پاڑکون، رنویر سنگ، آلیہ بھٹ، رنبیر کپور، صدار ملہوترا، کیارہ ادوانی، سیف علی خان، کرینہ کپور، سارا علی خان، خوشی کپور اور دیگر سٹارز کی جامنگر میں آمد کی ویڈیوز زیرے گردش ہیں تاہم شردہ کپور کی آمد کی ویڈیو سب کی توجہ کا مرکز بن گئی دراصل شردہ کپور کو ان کے بوائی فرنڈ کہلائے جانے والے فلم رائٹر راہل موڈی کے ساتھ ہستے بولتے دیکھا گیا اور میڈیا نے ان خاص لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا اس موقع پر شردہ سفید جوڑے میں ملبوس ہیں جبکہ راہل موڈی بھی سفید شرٹ پہن کر ٹویننگ کرتے نظر آئے دونوں کے افیر کی افواہوں نے سال دوہزار تیس میں زور پکڑا راہل موڈی شردہ کپور کی فلم تو جھوٹی میں مکار کے مصنف ہے اور بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس فلم کے دوران ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں اگرچہ ان تمام خبروں کے حوالے سے شردہ اور راہل کی جانب سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی تھی لیکن آنندہ بانی کی شادی کی تقریب کے لیے روانگی کے دوران دونوں کا ایک ساتھ دکھنا ان کے خاص رشتے کے مطالق بہت کچھ بتا گیا واضح رہے کہ شردہ کپور اس سے قبل ساتھ ہی ادھکار ادھر تیرائے کپور کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندی ہوئی تھی لیکن پھر دونوں نے الہیت کی اختیار کر لی تھی